اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ ٹرکس این آئیڈیاس میں میں ہوں سفا آپ کے ساتھ سب سے پہلے آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں ونٹر بوٹ بنانے کا سپیشل طریقہ کیونکہ آج کل سردی ہیں تو میرے مائنڈ میں یہ کتنی دیر کے گھوم رہے تھے تو میں نے کہا نہیں آج ٹائم نکال کے میں نے آپ کو سکھانے تو اس کے لیے جو کپڑا ہے وہ میں نے دیا ہے بلیپ کلر ٹاول کا کپڑا لیا ہے اور ویلوٹ کا کپڑا لیا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے کے ونٹر شوز بنائے ہیں جو آپ کو پہن کے بھی مزا آئے گا اور آپ کمرے میں اگر کارپٹ وغیرہ بچھا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر ایزی لی واک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں آپ کو سکھانے کی طرف اس کے لیے یہ دیکھیں یہ پہلے سے میں نے اپنے پاؤں کا سائز لے کے یہ والا کپڑا کٹا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا میں نے سلائی کے لیے مارجن رکھا ہے پرانا ٹاول تھا میرے پاس پڑا ہوا اس کا میں نے پیس لیا ہے اور اوپر پھر ویلوٹ کا پیس لگایا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں اس کو پین اپ کر لوں گی تاکہ یہ کس کے نہ کیونکہ ویلوٹ جو ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے اور یاد رہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں نے نیڈل کو چینج کرنا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ موٹا ہو جائے گا ظاہری بات ہے آپ مشین سے شوز تو نہیں نہ بنا سکتے لیکن اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ impossible بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹک میں نے لیا ہے اگر مجھے ضرورت پڑی اس میں لگانے کے لیے تو میں یوز کروں گی نہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یوز کرنا پڑے گا سیون انچ میں نے اس کی لیندھ لیا ہے ٹھیک ہے اور ایٹ انچ میں نے اس کی چڑائی لیا ہے یہ جو اوپر کپڑا لگانا ہے نا وہ لکھی ہے لیکن اس کو آپ سیون سے فائیو انچ یا سکس انچ اپنے پاؤں کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں ایسے راؤنڈ شیپ دے کے اس کو میں کٹ کر لوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایزی لی یہ کٹ ہو گیا ہے نیڈل آپ لوگوں نے بتانے لگی تھی میں آپ کو اٹھارا نمبر آپ نے نیڈل لینی ہے ٹھیک ہے سولہ نمبر سے نہیں سینہ اٹھارا نمبر نیڈل جو ہے وہ سلائی کرے گی اس کو یہ دیکھیں یہ اوپر بنایا میں نے پاؤں کے حساب سے آٹھ انچ اوڑا اور سات انچ لمبا ٹھیک ہے یہ کپڑا اس کے بھی اندر لگانے کے لیے میں ٹاول لوں گی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی ٹاول لگاؤں گی تاکہ یہ گریپ میں آئے اور ہارڈ ہو پہلے میں اس میں باکسس بنا لیتی ہوں تاکہ یہ خوبصورت لگے اور یہاں پہ میں سلائیاں لگاؤں گی جہاں پہ میں باکسس لگا رہی ہوں لیکن انپورشنیٹلی کیمرے میں یہ کلر آنی رہا حالانکہ بلو کلر ہے آنا چاہیے اس کو لیکن نہیں آرہا بھی نظر لیکن آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں نے ایک طرح کا سپیس چھوڑ کے بلاکسس بنائے ہیں اس کے اوپر میں سلائیاں لگاؤں گی ٹھیک ہے تاکہ اس کی گریپ بنے اور یہ خوبصورت رہے اور پائے دار رہے نکلے نہ کپڑا اس طریقے سے میں باکسس بنا لیے ہوئے دوسرے کپڑے پہ بھی ہلکا ہلکا نشان آ گیا ہے اسی حساب سے میں اس کو گہرا کرلوں گی نشان کیونکہ کپڑے کے اوپر تو زیادہ ویزیبل ہو جاتا ہے ویلوٹ کے اوپر زیادہ ویزیبل نہیں ہوا تو میں نے دونوں کے اوپر بلاکسس بنا لیے اسی طرح سے میں پاؤں کا جو ہے اس کے اوپر بھی بلاکسس بنا لوں گی ٹھیک ہے دکھنے میں کام لمبا لگ رہا ہے لیکن اتنا زیادہ ہے نہیں ٹھیک ہے محنت کے بغیر تو پھر کوئی چیز بھی نہیں بنتی ویڈیا کو سکپ مت کریں پرنا آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی بات ساری دیکھیں ایسے ہی بلاکسس میں نے فٹ والے جگہ پہ بنا لیے ہیں ٹھیک ہے بلاکسس بنانے کے بعد یہ دیکھیں اب کیمرے میں آ رہا ہے کہ میں نے اس طریقے سے بلاکسس بنائے ہیں دونوں پاؤں کا میں ساتھ ساتھ ریڈی کر رہی ہوں لیکن آپ کو میں دکھاؤں گی ایک ہی بنا کے تاکہ آپ بوڑھنا ہوں ٹھیک ہے کیا بات ہے میری سپیڈوں کی حالانکہ ریال ویڈیو بناتے ہوئے اتنا کم ٹائم نہیں لگتا تھوڑا صبر کا مظاہرہ کیا کریں چلیں یہ بلاک دو انچوڑی میں نے پٹی لیا ہے یہ اورے پٹی لیا ہے ٹھیک ہے یہ سیدھی سیدھی نہیں ہے اورے پٹی ہے تو اس کو میں نے پریس کر کے کٹ لیا ہے جو میں کناروں کے اوپر لگاؤں گی بعد میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے ٹاول بھی لے لیا ہے نیچے لگانے کے لیے یہ دیکھیں اوپر نیچے ویلورٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں سلائیاں لگانا شروع کر دوں گی چلتے ہیں مشین کے اوپر چلیں اب میں اس کو پین اپ کیا ہو ہے جیسے جیسے سلائی قریب آئے گی تو میں پینیں جو ہیں وہ ہٹاتی جاؤں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے میں باری باری ساری سلائیاں لگا لوں گی کیونکہ اب بلوکسس بنے ہوئے اس کے اوپر سلائیاں لگانی ہے تو جہاں سے آپ کو قریب پڑتی ہے سلائی وہاں سے ہی آپ سلائی لگاتے جائیں ایزلی لگاتے جائیں لگاتے جائیں بنی جائے گا نا آخر اس طریقے سے سٹنگ کرنے کی وجہ سے ٹیبل میرا ہل رہا ہے تھوڑا سا لیکن ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ساری بات ایسے میں جلدی جلدی سے جو سلائی قریب پڑ رہی ہے میں اس کو کور کر رہی ہوں پہلے ٹھیک ہے جو رہ جائے گی اسے میں بات میں کر لوں گی ایسے سلولی سلولی کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ پننے ہٹاتے جانا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے سارے شوز کو میں کور کر لوں گی اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا جتنا لگ رہا ہے نا اس میں ویڈیو میں اتنا زیادہ جلدی بن جاتے ہیں یہ ٹوٹل گیارہ منٹ کی ویڈیو ہے بن جاتے ہیں اتنی دیر میں آسانی سے بس چیزیں آپ نے اکٹھی کر کے رکھی ہوں پاسو ہر چیز بار بار اٹھنا نہ پڑے یہ دیکھیں جو پھر اضافی ہوگا وہ ہم لوگ نیٹ کر لیں گے کیونکہ یہ جو ہیں وہ کارپٹ شوز ہیں یہ تھوڑے سے کھلے ہی ہوتے ہیں ناپ سے کھلے ہوتے ہیں تاکہ ایزی پہنے جا سکیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ دوسرا پاؤں بھی تیار کر لینا ہے اور اب اس کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ میں تیار کر رہی ہوں اوپر والا حصہ تیار کر رہی ہوں اس کے اوپر اب سلائیاں لگانا شروع کرتے ہیں موسیقی اسی طریقے سے سلولی سلولی میں سلائیا لگاتی یوں گی یہ دیکھیں یہ بھی اب تیار ہو گیا ہے اب اس کا میں سینٹر پوائنٹ پہ نشان لگا لوں گی اور اسی طرح اس کا بھی میں سینٹر پوائنٹ کر لوں گی ٹھیک ہے ایدر سیدر میں سلائی لگا لوں گی ٹھیک ہے ایدر سیدر میں سلائی لگا لوں گی ٹھیک ہے بلکہ ٹھہریں جو یہ میں نے مگزی لگانی تھی اس کے اوپر فرنٹ والے حصے کی اوپر یہ میں لگانا بھول گئی ہوں سوری یہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ والی جو ہے نا مگزی اس کے اوپر پہلے لگانی ہے اس کے بعد ساری لگانی شروع کرنی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی اندر چوبنے کے لئے سلائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں سیدھی سیدھی میں سلائی لگاؤں گی یہ بھی اورے پٹی ہے دو انچ شوڑی یہ میں نے پٹی لی تھی ضافی کپڑے کو ہم لوگ کٹ کر لیں گے اور اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگانا شروع کر دیں گے ایسے ایسے اس کے اوپر سلائی لگا چکی ہوں میوں اب اس کے اوپر میں ایجسٹ کچھا کر رہی ہوں پھر بعد میں جب میں مگزی لگاؤں گی تو ڈبل سلائی آ جائے گی اس کے اوپر مزید پکا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی میں اس والی سیٹ پر لگاؤں گی سلائی اب اس کے اوپر میں ہلکے ہلکے کٹ لگا لوں گی نہ بھی لگائیں تو صحیح ہے لیکن اگر لگا بھی لیں تو زیادہ اچھا ہے زیادہ نیٹ نیس اور صفائی آ جائے گی اس طریقے کی یہ شیپ بنی ہے بڑی اچھی زبردست اس کے بعد میں اس کے اوپر پریپ پٹی کی مگزی لگانا شروع کروں گی پہلے میں یہ تھوڑا فولڈ کر کے لگاؤں گی ٹھیک ہے ادھر سے میں شروع کروں گی اور ادھر پہ ہی پٹی ختم کروں گی یہاں سے گلائی دیتے ہیں وقت بہت خیال رکھنا ہے کہ چونٹ نہ پڑے ٹھیک ہے دھیان سے لگاتے جانے آپ نے ایسے ہی میں دوسری سائٹ پہ سلائٹ کو ختم کر دوں گی ٹھیک ہے ادھر میں سلائٹ کو تھوڑا اوپر تک لے کے جاؤں گی ٹھیک ہے جتنا پہلے کپڑا چھوڑا تھا نا اس کے اوپر تھوڑا سا اب میں اس کو فولڈ کر لوں گی اور اس کے اوپر ڈبل سلائٹ لگا دوں گی یہ دیکھیں ایسے بڑا نیٹ ہو کے سفائیے سے یہ لگے کی کیونکہ وہ ریپ پٹی لی تھی ہم لوگوں نے سیدھی سیدھی نہیں لی آپ لوگ بھی سیدھی نہ لینا سیدھی جو ہے پٹی وہ تنگ کرے گی اب یہ سلائٹ میں نے لگا لینا ہے سلائٹ لگاتے ہوئے میں آپ کو دکھاتی ہوں سوری پیچھے سے یہ آوازیں بھی سننی پڑ رہی ہیں آپ کو کیا کریں پھر ایسی آرام آرام سے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ساری میں نے سلائٹ لگا لینا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بنی بڑی پیاری مزے کی چیز ہے بہت زبردست چیز بنی ہے پائے دار جیسے مرضی آپ واشنگ مشین میں اس کو دھویں یہ دیکھیں اب یہ میرا کارپٹ شورس تیار ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لکک آئی ہے ذرا سب یہ ڈی لڈی لانی بنا بڑا اچھا زبردست بن ہے چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ بھائی 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 موسیقی